بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ سور زہا کا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو اس میں اپنے نو مسائل کا حل صرف نو دنوں میں گارنٹی شدہ مل جائے گا اور آج اس زمن میں میں آپ کے ساتھ کچھ مشاہدات بھی شیئر کر رہی ہوں اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ یہ عمل میں ویڈیو کے آخر میں خود آپ کو سور زہا پڑھ کے اس پر جہاں بھی کاف آئے گا اس پہ یا کرین نو بار پڑھ کے بتاؤں گی آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے سکپ ہرگز نہیں کرنی ویڈیو کے آخر میں آپ کو عمل بھی پتا چلے گا اور اس کا کرنے کا طریقہ بھی ایک صاحب فرماتے ہیں محترم حکیم صاحب السلام علیکم میں نے دو ہزار چودہ میں تسبیحانہ میں دوران درس آپ سے سور زہا کا عمل سنا تھا یہ عمل میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنایا جس کا مجھے فائدہ ہوا ہے میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں غیر شریع رسومات ختم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی پر مہندی کی رسم ختم کی میری خواہش کے مطابق ایک اللہ والے میری بیٹی کی شادی میں شامل ہوئے انہوں نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا اور اللہ تعالی نے بہت خیر اور آفیت کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کروا دی ایک صاحب فرماتے ہیں میں نے مہنامہ ابکری سے ملازمت کے حصول کے لیے پہت ہی پور تاثیر وظیفہ پڑھا تھا کہ سورہ زہا فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور بغیر کسی سے بات کیے کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے یہ عمل اپنی ملازمت کے لیے کیا تو الحمدللہ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر بہت ہی اچھی نوپلی مل گئے ایک صاحب فرماتے ہیں میں ابکری رسالہ بہت شوق سے پڑھتا ہوں اس رسالہ سے میں نے سورہ زہا والا عمل پڑھا خود بھی ازمایا بہت خوب پایا اسی عمل کا ایک مشاہدہ گزشتہ دنوں ہوا جو میں کارئین اپکری کی نظر کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ہمسائیوں کا ایک لڑکا آیا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے اصل میں اس کو پریشانی یہ تھی کہ وہ شفٹوں میں کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ میری جوب کا مسئلہ ہے وہاں سے بندے نکال رہی ہیں اس لیے میری دن کی ڈیوٹی رات میں لگا دی تاکہ بندے چھوڑ کر بھاگ جائیں جس وجہ سے میں وہاں سے کام چھوڑنا چاہتا ہوں میں نے اس کی ساری بات سننے کے بعد اس سے کہا آپ نوکری نہ چھوڑیں اور آپ نے خود سے نوکری نہیں چھوڑنی میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں وہ آپ کریں وہ لڑکا کہنے لگا میرا ایک نہیں تین مسئلے ہیں ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نوکری کا آگے بندوبست ہو جائے دوسرا میری ڈیوٹی دن کے ٹائم ہو جائے اور تیسرا کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں لگ جائے جہاں آفیت والا کام ہو میں نے اسے سورہ زہا والا عمل پڑھنے کے لئے عرض کیا میں نے کہا آپ نے اگر جلدی کام کروانا ہے تو ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ گیارہ دن بعد وہ لڑکا مجھے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگا میری ڈیوٹی دن کے ٹائم لگ گئی ہے میرا ایک سار کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے اور میرا اس ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ بھی ہو گیا ہے جہاں پر میں چاہ رہا تھا یہ تینوں کام اللہ تعالیٰ نے سورہ زہا کے عمل سے کر دیئے جزاک اللہ ایک صاحب فرماتے ہیں حکیم صاحب ہم تمام گھر والے مہنامہ اب کلی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اس میں موجود وظائف اور نسخہ جاہ سے خوب مستفید ہوتے ہیں رسالے میں موجود آپ کے طبی اور روحانی آرٹیکل سچ میں اس میگزین کی جان ہے میں جب بھی رسالہ گھر لاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے آرٹیکل حال دل، طبی آرٹیکل اور روحانی آرٹیکل پڑھتا ہوں پھر باقی میگزین گزشتہ ماہ کے روحانی آرٹیکل میں میں نے سورہ زہا کے کمالات پڑھے تو میرے پاس بھی اس وظیفے کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے جو میں کارئین اپکری کی نظر کرتا ہوں میرے دوست جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ان کا تعلق بدین یعنی سنس سے ہے ان کے بیٹے نے تقریباً تین ماہ قبل انجینریگ میں ڈپلومہ حاصل کیا اور جوب کے لئے پریشان تھا روزانہ اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کی درخواست کرتا اپنی والدہ بھی بیٹے کو پریشان دیکھتے دیکھتے خود پریشان ہو گئیں انہوں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ بزریہ فون اہلیہ سے کیا چنانچہ اہلیہ نے سورہ زہا کا وظیفہ انہیں بتا دیا اور ساتھ بتایا کہ صرف پانچ دن ہی عمل یقصی سے کر لیں اور پھر کمال دیکھیں چنانچہ ایک ہفتہ بعد میسیز ایڈوکیٹ صاحبہ کا فون آیا کہ شکریہ کے لئے فون کیا ہے اور بزایا کہ صرف پانچ دن عمل کیا اور بیٹے کو بائیزہ جوب ایک آئل اینڈ کیس کمپنی میں مل گئی ہے تمام اہلیہانہ نہائیت خوش اور ادارہ آپکری کے لئے دعا گو ہیں اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد میں یہ سارا عمل ابھی کر کے بھی بتاؤں گے سورہ زہاب بما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اول اور آخر تین بار دروش شریف اور سورت کے ہر کاف پر نو بار یا کریم پڑھنا ہے یہ عمل ہر نماز کے بعد ایک بار یا صبح و شام ایک ایک بار کریں اگر فجر سے پہلے کر لیں تو زیادہ فائدہ ورنہ جس وقت کریں جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا سارا گھر کریں ورنہ جتنے زیادہ فراد کر سکتے ہیں کریں عمل کرتے ہوئے مقصد کا تصور کریں نو مقاصد اکٹھے بھی تصور میں رکھ سکتے ہیں عمل نو دن کرنا ہے اگر کام نہ ہو تو پھر دوبارہ سے نو دن کا عمل شروع کرنا ہے اسی طرح نو نو دن کا عمل کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس صورت میں کہاں کہاں کاف آیا ہے اور اس کاف پر آپ نے نو بار یا کریم کیسے پڑھنا ہے تو ذرا آپ دھیان سے سن لیجئے گا مثلا میں آپ کے سامنے صورت پڑھتی ہوں تو آپ دھیان سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے یہ کاف آیا ہے آخر میں اس پہ آپ اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے چاہے وہ ایک مقصد ہے چاہے وہ نو مقصد ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اب یہ میں نے نو بار پڑھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے صورت چلیں بدہ آقا کے آگے چلیں ربو کا اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے یہاں بھی آپ نو بار یا کریم پڑھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے یہاں بھی نو بار یا کریم پڑھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے یہاں بھی آپ نو بار یا کریم پڑھیں گے ربو کا یہاں بھی آپ کاف آیا ہے یہاں بھی نو بار آپ یا کریم پڑھیں گے فاترزہ علم یاجد کا اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے یہاں بھی آپ نو بار یا کریم پڑھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے یہاں بھی آپ نو بار یا کریم پڑھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں بھی کاف آیا ہے آپ یہاں بھی نو بار یا کریم پڑھیں گے آئلن فاغنا آگے چلتے ہیں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْحَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ یہاں کہیں یا کریم نے سوری کاف نہیں آیا آخری آیت ہے اس کی وَأَمَّ بِنِعْمَاتِ رَبِّكَا اب یہ دیکھیں یہاں یہ آخری کاف ہے آگے فَحَدِّسْ لِکھا ہوا ہے تو ربی کا یہ آخری کاف ہے یہاں بھی آپ نے اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے چاہے ایک مقصد ہے چاہے نو مقصد ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے یا کریم ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ تعالی سے باتیں کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سارا شروع سے لے کے آخر تاکہ یہ سارا عمل سمجھا بھی دیا ہے کر کے بھی بتا دیا ہے کیونکہ مجھے کچھ کومنٹس وصول ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کر کے دکھائیں یہ عمل کیسے کرنا ہے یا کریم کاف پر کیسے پڑھنا ہے اور کچھ لوگ مجھے کہہتے ہیں صرف دو بار کاف آتا ہے آپ خود ہی دیکھیں کتنی بار اس میں کاف آیا ہے دو بار نہیں آتا بہت دفعہ آیا ہے تو آپ یہاں اس عمل کو انشاءاللہ تعالی کریں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ نو دن میں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا اور اگر نو مسائل ہیں تو وہ بھی نو دن میں حل ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ آستا کسی بھی رہا پر نہیں بھی ہو پاتے جیسے میں نے آپ کو مشاہدات بتایا ہے بعضوں کے تو پانچ دن میں بھی ہو گیا نو دن کی بھی نوبت نہیں آئی تو اگر آپ کا نو کی بجائے جو ہے وہ گیانہ دن میں ہوتا ہے تو آپ نے عمل شروع صحیح کرنا ہے یعنی نو دن ہی کا ہی کرنا ہے عمل تو کوشش کریں جب کام مکمل ہو جائے تب بھی آپ یہ عمل پورا نو دن کا ضرور مکمل کر لیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ